بہت بڑی سزا دی ہے روس نے دو اسکندر بیلسٹک مسائلوں سے حملہ کر کے جیلنس کی کہ اس شہر کو ٹارگیٹ بنایا ہے جہاں سے یوکرین خارکیب میں اپنی فوج کو خانہ پینا پہنچایا کرتا تھا مسائل اٹیک کے بعد تصویریں ایسی ہیں کہ بائیڈن بھی پہچان نہیں پا رہے کہ یہ یوکرین ہے یا پولتا با دنیا نے گزہ میں گرتی ہوئی مسائلیں دیکھی ان مسائلوں سے گرتی ہوئی بیلڈنگیں دیکھی اب پوتین گزہ جیسا حال یوکرین کا کرنا چاہتے ہیں اور یہ ویڈیو اس کا گواہ بن چکا ہے یہ ہے یوکرین کا پولتاوہ جہاں پوتین کی مسائلوں نے بیلڈنگ میں اتنے دھماکے کیے کہ زلنسکی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ مسائل کو روکے یا لوگوں کو بچائیں پوتین کی سینہ نے دو بلیسٹک مسائلوں سے پولتاوہ میں حملہ کیا اور اس میں ایک تالیس سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے ایک سو اسی سے زیادہ لوگ گھائیڈ ہوئے ہیں یہ زلنسکی کا دعویٰ ہے پولتاوہ کی دوری خارکیو سے قریب ایک سو تیس کلومیٹر ہے اور یہاں حملے کا مطلب ہے کہ پوتین نے کیو پہنچنے سے پہلے اپنا اگلا ٹارگٹ بھی چن لیا ہے انہمارتوں کا حال دیکھر پتا چلتا ہے کہ پوتین کی مسائلوں نے کیا خیر دھایا ہے جیسے یہ ویڈیو زلنسکی کے آفیس پہنچا ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اپنے پر اپنے کے مشکل پولتاویہ زلنسکی یہ تباہی دیکھ کر بہت زیادہ غصہ ہیں اور ان کے کمانڈرس نے فوراں اس کی جانکاری امریکہ تک پہنچانے بھی شروع کر دی ظاہر ہے کہ کوشش نئے ہتھیار پانے کی ہے تاکہ یوکرین روس کو کاؤنٹر کر سکے لیکن اس سے پہلے ہی زلنسکی نے خارکیو اور پوکورسک کے آس پاس مورچہ سنبھلا روسی فوج پر نیا قہہ ڈھانا شروع کر دیا ہے اس ہتھیار کو لے کر یوکرین کی فوج میں نیا جوش بھرنی کی کوشش ہے زیلنسکی کا زلزلہ پیدا کرنے والا ہتھیار جو سامنے آئے گا وہ ہو جائے گا جل کر رہا روس کی سینہ کا سب سے بڑا کار یوکرین کو مل گیا تھرمائی ڈرون بائیس سیکنڈ میں روس کی سینہ سا پوری دنیا میں یہ ویڈیو ہلچل مچا رہا ہے اب تک لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس سنسنی خیز ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں اس ویڈیو کی اصلیت کی برطال کے لیے ہم نے بھی انٹرنیٹ پر جتنے سوس موجود ہیں سب کی ڈیچیل نکالی اور جو سامنے آیا وہ یہ کہ روس کی اوکرین کے ٹھائی سال کی جنگ میں زیلنسکی کے ہاتھ وہ ہتھیار آ گیا ہے جو ایپ سکسٹین سے بھی وینا شک ہائی ماس سے بھی خطرناک پیٹریٹ سے بھی تگڑا اور پوتین کی لاکھوں ڈالر کی مسائلوں کے مقابلے بے حد سستہ ہے آگ کا گولہ لڑک رہا ہے سینک اور ٹینکس بختربند واہن اور اسلہے کو راکھ میں تبدیل کرتا یہ روسی اوکرین کی جنگ کے بیچ کا وہی ویڈیو ہے جس کی چرچہ پوری دنیا میں ہو رہی ہے اونچے اونچے پیڑوں کے نیچے روسی ہتھیاربند سینک اور بختربند گاڑیاں چھپی ہیں تب ہی آچانک اوپر سے ایک ڈون اڑتے ہوئی آتا ہے اور پیڑوں کے اوپر سے نیچے کی طرف آگ کی تیز لہر چھوڑتا ہے یہ آگ آم آگ کی طرح نہیں ہے یہ جہاں گر رہی ہے وہاں چھپک جا رہی ہے جیسے پگھلا ہوا لاوہ کیا ہے یہ پگھلا دینے والا ہتھیار کیا ہے اس کا نام فلیم تھرور ڈون ڈیگن فائر ڈون یا تھرمائی ڈرون آگ بیڑوں کے پورے جھرمٹ کو جلا دیتی ہے دھماکے ہوتے ہیں روسی ہتھیار پھٹنے لگتے ہیں اس نئے آگ اوگلنے والے ڈرون کو کئی ناموں سے بلائے جا رہا ہے آم بھاشا میں فلیم تھرور ڈرون کہتے ہیں فینسی طریقے سے یہ سے ڈیگن فائر ڈرون بلاتے ہیں اس کے علاوہ ڈیفینس میں اس کا اصل نام تھرمائی ڈرون ہے یوکرین کی سینہ نے اپنے ٹیلیگرام ہینڈل پر اس کا ویڈیو ڈالا جس کے بعد اس نے ایکس پر ہنگامہ مچا دیا اس طرح کا ڈرون یوکرین کی ایک سو آٹھوی سیپریٹ ٹیریٹوریل ڈیفینس بریگیڈ سنچالت کرتی ہے پہلے یہ ڈرون پیڑوں کے نیچے چھپے دوشمن پر آگ اوگلتا ہے اس کے بعد سارا کا سارا بچا ہوا ہتھیار نیچے ڈراؤپ کر دیتا ہے کچھ مہینوں پہلے بھی اوکرین نے روسی سینیکوں کے اوپر تھرمائٹ بم کا استعمال کیا تھا یہ بم ہوا میں تھوڑا اوپر پھڑتے ہیں اس کے بعد بڑے علاقے میں آگ لگا دیتے جن کا استعمال خاص طور سے روسی گاڑیوں کو جھلانے کے لیے کیا جا رہا تھا تاکہ یہ جل کر ختم ہو جائیں یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کیا ہوتا ہے تھرمائٹ یہ اپنے تھک تاپمان والا کیمیکل مکسر ہے اس میں جنگ لگا آئرر آکسائیڈ اور الیمونیم پاوڈر ملایا جاتا ہے تھرمائٹ کا تاپمان 204 ڈگری سلسیس یا اس سے زیادہ پہنچ جاتا ہے یعنی اس طرح کے ہتھیار کا استعمال جس چیز کے اوپر کیا جائے گا وہ بگھل جائے گا یوکرین کی سینہ تھرمائٹ گرینٹ بھی استعمال کر رہی ہے تاکہ ٹینک بخصروند واہن کے ضروری حصوں پر حملہ کر کے اسے جلا سکے اگر یہ گرینٹ ٹینک کے ہیچ کے اندر گرا دیا جائے تو یہ اتنا تاپمان پیدا کر دیتا ہے کہ اندر رکھے گولے پھٹنے لگتے ہیں اس سے ٹینک میں موجود سینک مارے جاتے ہیں ٹینک کیا بخصروند واہن پوری طرح سے جل کر خاک ہو جاتا ہے بہت خطرناک تھرمائی ڈرون کی سنرچنہ کی ڈیٹیل بھی دیکھ لیچے آگ اگلنے والے ڈرون کے نیچے ایک یا کئی تھرمائیٹ کنٹینر لگائے جاتے ہیں ایک کنٹینر عام طور پر سوہ دو کلو گرام کا ہوتا ہے جو خریب 22 سیکنڈ تک جلتا ہے یہ 22 سیکنڈ دشمن کے کسے بھی ہتھیار کو جلا کر ختم کرنے کے لیے پریابت ہوتے ہیں اس لئے اگر کئی کنٹینر لگے ہیں تو سب آپس میں جوڑے ہوتے ہیں ایک کے بعد ایک جلتے رہتے ہیں بعد میں ان کنٹینرز کو دشمن کے اوپر گرہ دیا جاتا ہے اور ڈرون چلا جاتا ہے دنیا کے سب سے ودھنسکت فائٹر پلین میں سے ایک ایپ سیکنڈ کے بھی تباہ ہونے کے بعد زیلنز کی گم میں ڈوبے تھے امریکہ پریشان ہو اٹھا تھا فیساڈی پائلوٹوں کے ہاتھ ایپ سیکنڈ رودہ گیا لہٰذا زیلنز کی ایک ایسے ہتھیار کی تلاش میں تھے جو روس کی سینہ کو تباہ بھی کر دے اور اس کی قیمت بھی یوکرین کے سینے پر بوجھ نہ ہو تھرمائی ڈرون نے زیلنز کی کا یہی کام آسان کر دیا ہے یوکرین کے ڈرون پوتن کی کروڑوں کے ائر ڈیفنس سسٹم پر بہاری پڑ رہے ہیں یوکرین روسی وائیو سینہ کے ٹھکانوں تیل اور ہتھیاروں کے ڈیپو اور اس کی کماند سینٹرز کو نشانہ بنا رہا ہے یوکرینی کمپنیاں ایک بار استعمال ہونے والے ڈرون کا پروڈکشن کر رہی ہیں پشمی دیشوں میں بنے اسی طرح کے ڈرون کے مقابلے یوکرین کی یہ ڈرون کافی سستے میں بنایا جا رہے ہیں یوکرین کی کمپنیاں لمبی دوری تک مار کرنے والی ایک یو فور ہنڈیڈ سائٹ ڈرون بنا رہی ہیں اس ڈرون کے شمتہ ساڑھے سات سو کلومیٹر یعنی چار سو پچاس میل ہے اس کے علاوہ یوکرین کی کمپنیاں ہر مہینے سو سے ادھیک کم دوریوالے ایک یو ہنڈر بےوں نے ڈرون بھی بنا رہی ہیں یہ ڈرون ایک بار میں ایک سو سے ادھیک کلومیٹر تک کی اڑان بھر سکتے ہیں یہ ڈرون لگڑی کے بنے ہوئے ہیں اور انہیں یوکرین کی پرانی فرنیچر فیکٹریوں میں اسمبل کیا جا رہا ہے انہیں اسمبل کرنے میں ایک گھنٹہ لگتا ہے اور پھر آدھے گھنٹے میں اس میں موٹر ویس فوٹک اور الیکٹرونکس لگائے جاتے ہیں بےوں نے ڈرون کی قیمت کچھ ہزار ڈالر ہوتی ہے اس کے طلنا میں ان ڈرونز کو اڑانے کے لیے روس کو جو مسائل استعمال کرنی پڑتی ہے اس کے قیمت دس لاکھ ڈالر سے بھی ادھیک ہوتی ہے یوکرین کے لمبی دول تک مار کرنے والے ڈرونز کے حملوں کو ان کی خفیہ ایجنسیا سنچالنگ کر رہی ہیں زیادہ تر حملے رات کے وقت کیے جا رہے ہیں حالانکہ روس کا اے ڈیفینس سسٹم ان میں سے ادھیک تر کو مار گراتا ہے لیکن دس فستی کے آس پاس اپنے لقش تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر جو تواہی ہوتی ہے اس کی تصویر آپ کی سکرین پر ان حملوں نے روس کو اپنے سن ہوای اڈڈو کو اور پیچھے کھسکنے کے لیے مضبور کیا ہے نتیجتاں کمی آئی ہے ڈون ایک وستائل ویپن ہے اس کا استعمال اٹیک کرنے کے ساتھ ساتھ جاسوسی نگرانی اور تلاشک میں بھی کیا جا سکتا ہے اس کا اکار میں چھوٹا ہونا اور کم لاغت میں تیار ہونا اس کی سب سے بڑے خوبیوں میں سہیک ہے اپنے اکار اور سٹک حملے کے شمتہ کے کاراڑی موجودہ سمیں میں ایک ضروری ہتھیار بن گیا ہے روس بھی اوکرین کے خلاف ڈون کا استعمال کرتا رہا ہے آپ کو یاد ہو تو جب یہ ریپورٹیں آنے لگی کہ روس کے پاس مسائلوں کی کمی ہو رہی ہے تو روس نے حملے کے لیے ڈون کا ہی سہارا لیا اس کام میں روس کی مدد کے لیے سامنے آیا ایران شاہد 136 ایران کا بنائے ایک طرح کا سوسائی ڈون ہے اس کا ادھکتہ رینج دھائی ہزار کلومیٹر ہے اکار میں چھوٹا ہونے کے کارل ریڈار کے ذریعے انہیں پکڑ پنا مشکل ہے یہ ڈون اپنے ٹارگٹ کے خریب جا کر بلاسٹ کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ اسے سوسائی ڈون کہا جاتا ہے یوکرین کے خلاف جنگ میں روس نے اس کا کافی استعمال کیا ہے اسے اس طرح سے ڈجائن کیا گیا ہے کہ جب تک سے حملے کا کمان نہ ملے یہ اپنے ٹارگٹ کے پاس ہی مٹ جاتا رہتا ہے اور ٹارگٹ سے ٹکراتے ہی دھواں کا کرتا ہے ایک اور جون ہے جس نے یوکرین کی تباہی میں بڑی بھومی کا نبھائی ہے اور اس کے بعد سے ہی یوکرین اپنی فیکٹریوں میں رات و دن ڈون کا پروڈکشن کر رہا ہے روس نے یوکرین یدھ میں اورلان چین ڈون کا استعمال بڑے پیمانے پر کیا ہے اپنی لمبی دوری کے شمتہ کے لیے جانا جاتا ہے اور جو اپنے ٹارگٹ کو آسانی سے ڈون نکالنے میں سکشم ہے اورلان ٹین ڈون ہوا میں 18 گھنٹے تک اڑان بھرنے میں سکشم ہے اور 16 کلوگرام وزن کے ہتھیار لے جانے میں سکشم ہے اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ کٹھین پریستکیوں میں بھی ادھکتا 5 کلومیٹر کی اڑان بھر سکتا ہے اورلان ٹین مائنس 30 ڈگری سیلسیت سے 40 ڈگری سیلسیت تک تاپمان میں بھی کام کرنے میں سکشم ہے جون یودھ کا فنڈہ بڑا سمپل ہے سینیکوں کی جان کا نقصان زیرو نرمان میں ہزاروں میں خرچ روکنے کے لیے لاکھوں کی مسائلوں کے ضرورت اور تواہی اتنی کے دشمن کے کیمپ میں کھلبلی مچا دی تو یہ تو ہوئی جون یودھ کی تازہ تصویریں اب آپ کو وہ تصویریں بھی دیکھ لینی چاہیے جو منگولیا کی رازدھانی اولان بٹور سے آئی ہیں یوکرین اور نیٹو دیش جو اپیل کر رہے تھے کہ وار کرائمز کے آروپی پوتن کو منگولیا پہنچنے پر گرفتار کیا جا سکتا ہے تو وہاں پوتن کا ریٹ کارپٹ ویلکم ہو رہا ہے پوتن کی سینہ زلنسکی کے تمام دعووں کے بیچ یوکرین میں لگتار کئی مرچوں پر آگے بڑھ رہی ہے